تو کہانی کی شروعات یانگ نام کے ایک یودھا کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو سیٹ لٹ نام کے ایک قبیلے کا صدد سے تھا یہاں پر یانگ ان کے دشمن قبیلے کے مانسٹر کو مارنے آیا ہوا تھا پہلے تو یانگ دشمن قبیلے کے یودھاؤں کو ایک ہی بار میں مار گراتا ہے اور پھر اس قبیلے کے مانسٹر کو بھی بڑی آسانی سے مار ڈالتا ہے تب ہی یانگ کو یہاں پر دشمن قبیلے کے مانسٹر کی ایک چھوٹی سی بچی دیکھتی ہے جسے یانگ مارنے کا سوچتا ہے لیکن اس بچی کی خوبصورت اسمائل دیکھ کر اس کا دل پہ گھل جاتا ہے اب کیونکہ یانگ کے دل میں اتنی بھی نفرت نہیں بھری تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی کو مار دے اس لیے وہ اس بچی کو لے کر وہاں سے چانے لگتا ہے یانگ چانتا تھا کہ اس کے اپنے قبیلے یعنی سیٹ فلوٹ کے یودھا اس بچی کو مار ڈالیں گے کیونکہ وہ دشمن قبیلے کے مانسٹر کی بچی تھی لیکن جیسے ہی وہ کچھ دور جاتا ہے تو وہاں پر اس کے اپنے قبیلے کے یودھا اس بچی کو مارنے کا پریاس کرتے ہیں اور یہی پر اس چھوٹی سی بچی کو بچانے کے لیے یانگ کو اپنے ہی لوگوں کی چان لینی پڑتی ہے وہ ایک ایک کر کے اپنے قبیلے کے یودھاؤں کو مار کر وہاں سے امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر لارڈ میں اپنے پرانے دوست اسمائلی کے باز جانے کے لیے نکل پڑتا ہے کچھ دنوں بعد آخر وہ لارڈ سیڈی میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر آدھے سے بھی زیادہ مکان ٹوٹے پڑے تھے اور اس شہر میں لوگ بھی بہت کم رہتے تھے یہاں پر سب سے پہلے یانگ کی ملاقات رون نام کے آدمی سے ہوتی ہے جو ایک نمبر کا پیاک کرتا وہ ہر سمیں دارو کے نشے میں ٹون رہتا تھا تب ہی وہاں پر ایڈ بول آتا ہے یانگ اسے اپنے دوست کی فوٹو دکھا کر اس کا ایڈ بول اس پوچھتا ہے جس پر ایڈ بول اسے بتاتا ہے کہ آپ کے دوست اسمائلی کی دو تین سال پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ یہاں پر ایک لانڈری چلاتا تھا ایڈ بول یانگ کو اس لانڈری تک پہنچا کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں اس لانڈری میں یانگ کی ملاقات لن نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو اب تک اس لانڈری کو چلا رہی تھی لن پوچھتی ہے کہ تم اسمائلی کو کیسے چانتے ہو جس پر یانگ اسے بتاتا ہے کہ اسمائلی میرا بچپن کا دوست تھا تب ہی لن اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے ہی آئے ہو جس پر یانگ اسے کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے اس کے پیرنٹس مر چکے ہیں یہ سن کر لن کو کافی دکھ ہوتا ہے اسی لیے وہ اس بچی کا نام اپریل رکھتی ہے لن اسے کہتی ہے کہ تم یہاں پر رہ سکتے ہو لیکن تمہیں لانڈری کے کام میں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا یانگ کہتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں آتا جس پر لن کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں تمہیں لانڈری کا کام سکھا دوں گی اگلے دن یانگ اس لانڈری میں بیٹھا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں کچھ لڑکے آ کر اس کو کپڑے دھونے کے لیے دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کا کافی مزاگ بھی اڑاتے ہیں لیکن ان کو ایسا کرتے دیکھ ایٹ بول وہاں آ کر ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور یانگ کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا ہے راستے میں یانگ لن کو نشانے بازی کی پریکٹس کرتے دیکھتا ہے اور پھر وہ سبھی کھانا کھانے کے لیے آگے چلے جاتے ہیں اب ایسے ہی یانگ دھیرے دھیرے خود کو یہاں کے ماہول کے حساب سے ڈھالنے لگتا ہے وہ لن کے ساتھ لانڈری میں ہیلپ کرواتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کھیلتا کھولتا ہے اور اتنا ہی نہیں وہ اس بنجر ریگستانی زمین پر پھولوں کا بگیچہ بھی بنانے لگتا ہے جس میں سبھی اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور کچھ مہینوں بعد اس کے بگیچے میں بہت سارے پھول بھی اک جاتے ہیں وہیں سبھی لوگ اس چھوٹی بچی اپنیل کو بہت پیار کرتے تھے یہاں پر رہتے ہوئے اب یانگ کچھ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو مٹانا کتنا آسان ہوتا ہے لیکن وہیں اس چیز کو بنانے میں بہت زیادہ محنت اور ٹائم لگتا ہے ایک دن جب یانگ ایڈ بول کے ساتھ کارڈز کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ لین کو ایک سال کے بچے کی قبر پر پھول چڑھاتا دیکھتا ہے جس سے وہ ایڈ بول سے پوچھتا ہے کہ وہ کس کی قبر پر پھول چڑھا رہی ہے جس سے ایڈ بول اسے لین کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب لین 16 سال کی تھی تو ایک کرنل نام کا ڈاکو اپنی گینگ کے ساتھ اس شہر میں گھس کر لوگوں کو لوٹتا اور مارتا تھا اس ڈاکو کی ایک سب سے گندی حرکت یہ تھی کہ وہ شہر میں جتنی بھی لڑکیاں ہوتی تھی ان کو ایک کتار میں کھڑا کر کے ان کے دانچ چیک کرتا تھا اور جس لڑکی کے دانچ ساف ستھے اور پورے بتیس ہوتے تھے اس کے ساتھ وہ زبردستی کرتا تھا ایڈ بول بتاتا ہے کہ اس دن کرنل نے اپنی پیاس بچانے کے لیے لینڈ کو چنا تھا وہی لینڈ کے ماں باپ اور اس کے چھوٹے بھائی کو کرنل کے لوگوں نے پکڑ رکھا تھا اب جب لینڈ کو کرنل کے پاس لے جائے چاہتا ہے تو موقع پا کر لینڈ وہی پر پک رہے گرم تیل والے کھانے کو کرنل کے موپر پھینک کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اس بات سے کرنل آگ بابولا ہو کر بہار آتا ہے اور بھاگتی ہوئی لینڈ پر گولی مار کر اسے نیچے گرا دیتا ہے جس سے لینڈ کے پادر اس کے پاس بھاگتے ہیں لیکن تب ہی کرنل انہیں شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور پھر لینڈ کی ماں اور اس کے چھوٹے بھائی کو بھی مار دیتا ہے یہ سب لینڈ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اس کے بعد کرنل اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایٹ پول بتاتا ہے کہ اس کے بعد جب ہم لینڈ کے پریبار کو تفنانے گئے تھے تو لینڈ کی سانسیں اس وقت چل رہی تھی جس سے ہم اسے گھر لے آئے اور دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہو گئی لیکن تب ہی سے لینڈ نے یہ ٹھان لیا کیا وہ کرنل کو مار کر اپنے پریبار اور ان سبھی لڑکیوں کا بدلہ لے گی جن کے ساتھ کرنل لینڈ سبردستی کی تھی کچھ دیر بعد یانگ پھر سے دیکھتا ہے کہ لینڈ نشانے بازی کی پریکٹس کر رہی ہے لیکن اس کا نشانہ ٹارگٹ پر نہیں لگ رہا ہوتا جس وجہ سے وہ نراش ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں کبھی بھی ایک اچھی نشانے باز نہیں بن پاؤں گی جس پر یانگ اسے نشانے بازی سکھانے کے لیے اس کی آنکھوں پر پٹی بانھ کر اس کے سامنے ٹارگٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے ٹارگٹ کی معمولی سے معمولی حرکت کو گور سے سنو اور پھر ٹارگٹ پر اٹیک کرو جس سے لینڈ بڑے ہی دھیان سے اپنے ٹارگٹ یعنی یانگ پر اٹیک کرتی ہے لینڈ دیکھتی ہے کہ اس کا ہر ایک نشانہ صحیح لگا ہے جس سے وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور یانگ کے پاس جا کر اس کا شکریہ کرتی ہے کیونکہ جس چیز کو وہ کافی سمیسے کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ یانگ نے اسے چند ونڈوں میں سکھا دی تھی اسی رات لینڈ یانگ کو بتاتی ہے یہ اسمائلی نے تو مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم سیٹ فلوٹ قبیلے کے یودھا ہو اور ایک دن تم یہاں پر ضرور آوگے وہ پوچھتی ہے کہ آخر تم سیٹ فلوٹ قبیلے میں شامل کیوں ہوئے جس پر یانگ بتاتا ہے کہ بچپن میں ایک دن جب میرے پتا کے ساتھ ہمارے کھیت پر میں کام کر رہا تھا تب وہاں پر ایک قبیلے کا یودھا آیا اور اس نے اپنی تلوار کی دھارچے کرنے کے لیے میرے پتا کی میری یانگوں کے سامنے گردن دھر سے الگ کر دی اور اسی دن سے میں نے دنیا کا سب سے طاقتور یودھا بننے کا نڈھے لیا اس کے بعد یانگ لین کو اپنی تلوار دکھاتا ہے جو میان کے ساتھ پوری طرح سے سیل کی ہوئی تھی یہاں پر یانگ لین کو اپریل کے بارے میں سب سچ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں نے اس تلوار کو میان سے باہر نکالا تو اس تلوار سے میں نے جتنے بھی لوگوں کو مارا ہے ان سبھی کی روحیں رونے لگیں گی جن کے آواز سن کر میرے اپنے قبیلے یعنی سیٹ فیوٹ کے یودھا یہاں پر اپریل کو مارنے کے لیے آ جائیں گے اس کے بعد یانگ لین کو کئی دنوں تک تلوار بازی سکھاتا ہے اور پھر کرسماس کا دن آ جاتا ہے جسے یہ لوگ بہت ہی خوشی سے ناج دکاتے ہوئے منا رہے ہوتے ہیں لیکن تبھی کرنل اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر آ کر ان لوگوں پر اتیاجار کرنے لگتا ہے وہ لوگ جھوکر بنے ہوئے آدمی کے سر پر پانی کی باٹی رکھ کر اس بارٹی پر شوٹ کرتے ہیں جس کے بعد کرنل اس کے سر پر ایک گلاس ٹرنک پرک دیتا ہے اور جیسے ہی وہ اس گلاس پر شوٹ کرنے لگتا ہے تبھی وہاں رون نشے کی حالت میں آ کر پہلے اس ٹرنک کو پیتا ہے اور پھر کرنل کا مساکڑ آنے لگتا ہے جس سے کرنل کو کافی غصہ آتا ہے وہ اپنے ایک آدمی کو کہتا ہے کہ اس کو گھوڑے کے پیچھے بانک کر گھسیرتے ہوئے گھوما کر لے کر آؤ اس کے بعد کرنل شہر کی سبھی لڑکیوں کو ایک کتار میں کھڑا کر کیونکہ تانچ چیک کرتنے لگتا ہے اسی دوران اسے ایک عورت کے تانچ ساف سترے اور پوڑے دیکھتے ہیں لیکن وہ عورت شادی شدہ تھی اس لیے کرنل اسے اس کے پتی کے ساتھ ہی گولی مار کر مار دیتا ہے تب ہی کرنل کی نظر ان کی بیٹیوں پر پڑتی ہے وہ اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ ان دونوں کو اچھے سے نہلا سجا کر میرے پاس لے کر آؤ لیکن کچھ دیر پات ان دونوں کی جگہیں لین اچھے سے سچ کر کرنل کے پاس آتی ہے اور جب کرنل کی آدمی وہاں سے چلے چاہتے ہیں تو لین اپنا چاکو نکال کا دھیرے دھیرے کرنل کی طرف بڑھتی ہے اور جب اسے مارنے ہی والی ہوتی ہے تو کرنل پہلے ہی اس پر گن پوائنٹ کر کے کھڑا تھا کرنل اسے بتاتا ہے کہ میں تیری سو گن سونگ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تو وہی سولے سال بہلے والی لڑکی ہے وہی ایڈ بول بھاگتا ہوا یان کے پاس جا کر اسے بتاتا ہے کہ لین اکیلے ہی کرنل کو مارنے چلی گئی ہے اب لین کو بچانے کے لیے یان کو آخر کار اپنی میان تلوار سے پاہر نکالی ہی پڑتی ہے جس سے سیٹ پلوٹ کے ماسر کو یان کے بارے میں بتا چل جاتا ہے اور وہ بڑی تیزی سے اپنی یودہوں کے ساتھ اس کی طرف چانے لگتا ہے وہی لین کو کرنل کے آدمیوں نے پکڑ رکھا تھا اور کرنل لین کے ساتھ سبردستی کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبیل یان وہاں آ کر ان سب کو اپنی تلوار سے گاچر پولی کی طرح کاچ کر کرنل کو مارنے لگتا ہے تو لین اسے کہتی ہے کہ اسے میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی ان دونوں کی اس باتشیت کا فائدہ اٹھا کر کرنل لین کو ڈھال بنا کر ونڈو سے نیچے کوچ جاتا ہے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تبیل لین اس پر زور سے چاکو پھینک کر اسے وہیں مار گراتی ہے لیکن یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کرنل نہیں ہے اور کرنل ان کو چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ گیا ہے اس کے بعد یانگ لین کو کہتا ہے کہ میری تلوار میں آن سے باہر نکل چکی ہے اس لیے میرے قبیلے کے لوگ یہاں پر کسی بھی وقت آتے ہی ہوں گے اس لیے مجھے یہاں سے چانائی ہوگا ورنہ تم سب لوگ میری وجہ سے مارے جاؤگے یہ سنکر ایٹ بولوں سے کہتا ہے کہ کرنل یہاں سے بھاگ چکا ہے اور وہ اپنے دھگنے سے بھی زیادہ آدمی لے کر ہم لوگوں کو مارنے واپس ضرور آئے گا اور اگر تم بھی یہاں سے چلے جاؤگے تو ہم کرنل کا مقابلہ کیسے کریں گے تب ہی ایک آدمی بولتا ہے کہ ہم بنا کسی ہتھیار کرنل کا مقابلہ کیسے کریں گے جس پر ایٹ بول رون کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے پاس سچ خاص ہے اس کے بعد رون ان کو اپنی وائف کی قبر کھوڑنے کو کہتا ہے اور اس کی وائف کی قبر میں انہیں رون کے دورہ چھپائے گئے بہت سارے ہتھیار ملتے ہیں دراصل رون کی وائف نے مرتے سمائے اس کو ایک وعدہ کرنے کو کہا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھائے گا لیکن اب مجبوری میں رون کو اپنی وائف سے کیا ہوا وعدہ توڑنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ سبھی لوگ ان بندوقوں کو چلانے کا بحاظت کرنے لگتے ہیں اگلے دن کرنل اپنے بہت سارے آدمیوں کے ساتھ ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے ادھر یانگ اپنی تلوار نکال کر ان کے سامنے کھڑا تھا وہی رون ایک اونچے ٹاور پر ان پر نشانہ ساتھے کھڑا ہوتا ہے اب جیسے ہی کرنل اپنے آدمیوں کے ساتھ شہر میں انٹر ہوتا ہے تب ہی رون ایک ڈائنامائٹ پر شوٹ کر کے اسے بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے کرنل کے کافی سارے آدمی مارے چھاتے ہیں اور چاروں طرف دھوہا پھیلنے کی وجہ سے یانگ کرنل کے آدمیوں کو مارنے لگتا ہے وہی رون بھی کرنل کے آدمیوں پر شوٹ کر رہا ہوتا ہے جس سے کرنل اپنے آدمیوں کو رون کو مارنے کے لیے ٹاور پر بھیجتا ہے لیکن کرنل کے آدمیوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی رون رسی کے سارے وہاں سے نیچے اتر جاتا ہے تب ہی اس جگہ پر رون کا لگایا ہوا ڈائنامائٹ بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے کرنل کے کچھ آدمی مر چاہتے ہیں اسی بیچ وہاں سیڈ فلوٹ کا ماسٹر سیڈ فلوٹ کے یودھاؤں کے ساتھ انٹری کرتا ہے جنہیں دیکھ کر سب ہی ڈھر چاہتے ہیں یانگ لین اور ایڈ پول کو کہتا ہے کہ اپریل کو لے کر کسی محفوظ جگہ پر جاؤ اس کے بعد سیڈ فلوٹ کے لوگ ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں وہی کرنل کے لوگ شہر کے لوگوں کے ساتھ سیڈ فلوٹ کے یودھاؤں کو بھی شوٹ کرنے لگتے ہیں لیکن سیڈ فلوٹ کے لوگ اتنے تھے کہ وہ کرنل کے لوگوں کو اپنی تیز درارت تلواروں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں وہی سیڈ فلوٹ کے یودھا اپریل کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جس سے یانگ لین اور اپریل کو بچانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتا ہوا اپنے ہی قبیلے کے یودھاؤں سے لڑتا ہے اور ایک ایک کر انہیں مار رہا ہوتا ہے یانگ کو اس طرح سے لڑتا دیکھ سیڈ فلوٹ کا ماسٹر اس پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اس کے بعد یانگ اور لین اپریل کو بچانے کے لیے ایک گھر میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں پر بھی سیڈ فلوٹ کے لوگ آ کر یانگ سے لڑنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر لین ایڈ بھول کو اپریل پکلا کر کہتی ہے کہ اپریل کو یہاں سے کسی سرکش جگہ پر لی جاؤ اور پھر خود تلوار اٹھا کر سیڈ فلوٹ کے یودھاؤں سے لڑنے لگتی ہے وہ دونوں سیڈ فلوٹ کے یودھاؤں کو قدم کر کے جب بہار آتے ہیں تو ایڈ بھول کو کھائل دیکھتے ہیں ایڈ بھول انہیں بتاتا ہے کہ کرنل اس سے اپریل کو چھین کر لے گیا ہے اور اتنا کہتے ہی وہ تم توڑ دیتا ہے وہیں دوسری سائٹ کرنل اپریل کو اٹھا ایک گھر میں گھس کر اپنے آدمیوں کو باہر اس کی سرکشہ کے لیے تینات کر دیتا ہے کچھ دیر بعد یہاں پر سب سے پہلے سیڈ فلوٹ کے لوگ اپریل کو مارنے آتے ہیں لیکن کرنل کے لوگ آٹومیٹک مشین گن سے ان سب ہی کو مار کر آتے ہیں اس کے کچھ دیر بعد یہاں کی لائٹس آف ہو جاتی ہیں تب ہی یانگ یہاں پر آ کر کرنل کے آدمیوں کو مار ڈالتا ہے اور روم میں کرنل کے پاس آتا ہے جہاں کرنل نے اپنی گن اپریل پر تان رکھی ہوتی ہے اسی وقت کرنل اپریل پر شوٹ کر دیتا ہے لیکن یانگ بڑی ہی فورتی سے اس کی گن سے نکلی گولی کو اپنی تیز تلوار سے دو حصوں میں کاٹ کر کرنل سے اپریل کو چھوڑا لیتا ہے جس کے بعد یانگ لینڈ کو موقع دیتا ہے کرنل کو مارنے کا جہاں پر لینڈ اور کرنل کے بیش لڑائی ہوتی ہے یہاں پر پہلے تو لینڈ کرنل کے پیر کو تلوار سے کار دیتی ہے اور جب وہ نیچے گر جاتا ہے تو تلوار سے اسے مار ڈالتی ہے اس کے بعد جب وہ دونوں روم سے باہر آتے ہیں تو انہیں سامنے سیٹ فلوڈ ماسٹر کھڑا دیکھتا ہے جو یانگ کو کہتا ہے کہ تمہیں اس دشمن قبیلے کے ماسٹر کی بچی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا ہوگا لیکن یانگ ایسا کرنے کے وجہ اپنے گروہ یعنی سیٹ فلوڈ ماسٹر سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہاں پر ان دونوں میں بھیانک کلوار واضی ہوتی ہے سیٹ فلوڈ ماسٹر یانگ کو کافی تگریٹ کر دیتا ہے لیکن آخر میں یانگ سیٹ فلوڈ ماسٹر کا گلہ کار دیتا ہے وہی مرنے سے پہلے سیٹ فلوڈ ماسٹر یانگ سے کہتا ہے کہ تم اس بچی کو جہاں پر بھی لے کر جاؤگے سیٹ فلوڈ کے یودھا تمہیں ٹھونٹ کر مار ڈالیں گے اس کے بعد یانگ لین کے پاس آتا ہے جو اپریل کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی یانگ لین کو کہتا ہے کہ اپریل کا خیال رکھنا کیونکہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ سیٹ فلوڈ کے لوگ صرف میری تلوار کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکتے ہیں اتنا کہتے ہوئے یانگ ان سب سے بہت دور نکل جاتا ہے کچھ مہینوں بعد وہ ایک ورفیلی جگہ پر رہ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں سیٹ فلوڈ کے یودھا آ جاتے ہیں جسے یانگ بھی اپری تلوار میان سے باہر نکال کر ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہ امیزنگ موی یہی پر ختم ہو جاتا ہے